بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے تو آج آپ کی حدوت میں میں پھر حاضر ہوں اور آج کیا لے کر آئی ہوں جناب تو آج ایک چٹنی کے ساتھ میں آئی ہوں اور چٹنی کس چیز کی ہے چٹنی جی امرود کی ہے تو کس طرح سے اس کو ریڈی کیا ہے وہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو بینفٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جی ویڈز تو امرود کی چٹنی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں ون بائی ون میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی سب سے پہلے یہاں یہ میڈیم سائز کے میں نے تین امرود لے لیے ہیں اور امرود جو ہے نہ بہت کچھے اور نہ بہت پکے بھی لینے درمیانے سے ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں یہ سبز دھنیا میں نے لیا ہے اور دھنیا میں نے اس کی شافوں کے سمیت لیا ہے یعنی اس کی جو سٹیمس ہیں وہ ساتھ ہی ہیں پتوں کے اور یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ہائی بی پی کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ دھنیا کی جو شاخیں ہیں وہ بہت زبردست ریمیڈی ہوتی ہے ہائی بی پی کے لیے کہ اگر نہار مو دو چار شاخیں پتوں سمیت چبا لی جائیں تو بی پی جو ہے وہ نارمل رہتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہاں ادرک کا جائے گا اس چٹنی میں ایک لیمو کا رس اور چار میں نے یہاں لی ہیں ہری مرچیں یہ زیادہ تیکھی نہیں ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس کی کر سکتے ہیں مٹھی بھر یہاں پہ پودینے کے پتے بھی جائیں گے پودینہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر چٹنی کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور یہاں پہ تین میں نے سابت سرخ مرچے لے لی ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی اچھا آجاتا ہے اور کلر بھی آجاتا ہے آپ اگر زیادہ تیکھا کھانا پسندہ کریں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں یا سکپ کر سکتے ہیں جی تو چلیں چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے امرود کٹ کرنے ہیں تو یہاں اس کی ٹاپ اور باٹم جو ہے وہ ریموو کی اور اس طرح سے ہاف کر کے اور چار ٹکڑوں میں امرود کو کر لیا اور یہ بیج اصل میں ہم نے نکالنے ہیں کیونکہ یہ بیج جو ہیں وہ زیادہ ہیلدی بھی نہیں ہوتے اور دوسرا یہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے باری گرائنڈ بھی نہیں ہوں گے تو بیج ریموو کر کے اور اس طرح سے مزید اس کو کیوبز میں کٹ کر لینا اسی طرح سے باقی بھی جو امرود ہیں ان کو کٹ کر لیں گے یہاں تھوڑے سے جو بینفٹس ہیں اس چٹنی کے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں شگر کے پیشنٹس کے لیے بی پی کے پیشنٹس کے لیے اور سٹمک کے پیشنٹس کے لیے یہ چٹنی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فوائد والی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی تو وہ اگر اس کو یوز کریں تو یہ حازمے میں بھی بہت مدد دیتی ہے کھانا جلد حضم ہو جاتا ہے جی تو بلینڈر لے لیا اور بلینڈر کے حوالے کرتے ہیں سب سے پہلے امرود ڈالے اور اب جو ہری مرچیں تھیں دو دو ٹکڑے کر کے ان کو بھی بلینڈر کی نظر کرتے ہیں پودینہ اور ادرک کو بھی مزید چھوٹا کر دیتے ہیں تھوڑا سا بلینڈر کا کام بھی آسان ہو جائے گا دھنیا جو ہے وہ اس طرح سے موٹا موٹا کارٹ کے وہ بھی میں نے ڈال دیا ویئرز اگر ویڈیو اچھی لگا کریں تو کینڈلی لائک بھی کر دیا کریں آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے پتا لگے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور شیئر تو پھر لازمی بنتا ہے کہ آپ کریں ثابت سرخ میں نمک اور آخر میں بیج نکال کے لیمو کا رس بھی اس میں شامل کیا ہاف کف کے قریب پانی جائے گا اور اب اس کو بلینڈ کرتے ہیں یہاں آپ کا اپنا آپشن ہے کہ آپ اس کو بلکل باریک پیسٹ کی شکل میں کریں گے یا تھوڑا سا اس کو موٹا موٹا اپنے اس کو کوٹنا ہے یہاں ون ٹی سپون بھنا ہوا سفید زیرہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے مزید اس کے بینیفٹس کو بڑھانے کے لیے اور یہ ساری ہی چیزیں بہت ہی زبردست اور ہیلتھ بینیفٹس لیے ہیں اور ایک اور راز آپ ان کے ساتھ میں شیئر کروں کہ اگر کوئی ڈائیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ بنائیں اور اس کو یوز کریں اور آپ دیکھیں کہ بیٹ آپ کا کیسے لوز ہوتا ہے جناب یہ دیکھیں پانچ منٹ بھی نہیں لگے اور چٹنی ہماری ریڈی ہے باول میں میں نکالتی ہوں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی تھکنیس بھی آپ دیکھ لیں اور کلر دیکھیں زبردست سا بازوکت ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز سالن والن کھانے کا دل نہ کرے تو اگر اس طرح کی فریش چٹنی بنا لی جائے تو یقین مانیں کہ کھانے کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور حازما بھی بڑا اچھا رہتا ہے ان چیزوں سے امید ہے ویورز آپ کو آج کی یہ چٹنی جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ thank you so much